السلام علیکم فرینڈ ویلکم تو مائی چینل ان نون موڈ مائی نمیس فائزہ آج ہمارا موڈ ہے کچوری کی بہن بنانے کا کچوری نہیں ہے یہ کچوری کے سٹائل کی ہیں مگر دیکھیں کتی خوبصورت لگ رہی ہیں یہ ڈیفرنٹ چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں چلیں جی ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں لیٹس سی سٹارڈ ویڈیو کیا کیا چیزیں استعمال ہوں گی بہت ایزی پیزی ہیں یہ دیکھیں ایک چمچہ ہم نے نمک لیا ہے ایک چمچہ کٹی بھی مرچے لیئے ہیں کٹی بھی مرچے ڈالنے کا یہ فائدہ تھا سپائسی بن جاتی ہے دو چمچے ہم نے میدہ لیا ہے دو چمچے بولی ہوں گلتی ہوئی جاتی ہے مجھ سے باتوں میں میں بھول جاتی ہوں دو کب ہم نے میدہ لیا ہے اب اس کو کنکنے پانی سے پانی ہمیشہ جب بھی آپ آٹا گوندیں تو کنکنہ ہی لیں پانی گوند کو نا مطلب ہلکا گرم سا جو زیادہ گرم نہ ہو اس سے آٹا بہترین اور زبدل گنتا ہے آٹے کو گوند لیں اچھی طریقے سے اور اس طریقے سے آٹا ہمیشہ ہمیں ساخت گوندنا ہے اس کا آٹا ہمیں ساخت گوندنا ہے تو یہ کہ اس سے جو ہے تھوڑا تا لاسٹ میں بالکل جب لاسٹ رہ جاتا ہے تو میں تیل لگا کے اس سے یہ کے ملائم ہو جاتی ہے اب آپ یہ کے ملائم رکھیں اس کو چار طریقے سے صاف کر لیں اور اس کو اچھے دریقے سے اور اس کو جو ہے تھوڑا سا دو منٹ کے لیے چھوڑ دیں دو منٹ کے چھوڑنے سے یہ ہوتا ہے جو بھی آٹا گوندنا تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آٹا آپ کا ٹھہر جاتا ہے اس کے بعد آپ تھوڑے سا فکر مار لیں دیکھ لیں اگر آپ کو آٹا سوٹ نہیں کر رہا تو دوبارہ سے آپ دو منٹ رکھ لیں پھر آپ اس پہ ہلکا سا ہاتھ لائے کے دیکھیں یہ کہ پھٹا پھٹا نہ دیکھیں اور وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہم دو دین مکی ماریں گے تو صحیح ہو جائے گا تو اس کے لیے میں یہ کر رہی ہوں کہ میری چھپکیں نہیں ہیں آپس میں تو یہ میں ہاتھ میں تیل لے گا کہ اس کو دوبارہ سے ہلکے ہاتھ سے جو ہے گون لوں گی زیادہ بہت پانی بالکل نہیں لگانا اس میں کیونکہ پانی لگانے سے وہ چپ چپا ہو جاتا ہے وہ ہماری پوریاں ٹائپ جب ہم بانانے بٹھیں گے تو کچوریاں ٹائپ تو وہ ہماری ٹوڑ چپک جائیں گے آپس میں وہ اچھا نہیں ہے تو الچن بھی ہوتی ہے یہ دیکھیں اب آٹا ہمارا درمیان ہو گیا ہے کٹی بھی مرچوں کی وجہ سے آپ کو فیل ہو رہا ہے ایسا وقت یہ آٹا بلکہ سیٹ ہو گیا ہے اب ہم اپنی ریڈی کرتے ہیں ریسیپی بہت ایزی ہوتا ہے گھر میں ہمارے پاس گول گول سائز کے جو ایک جیسے سائز کے جو ایک گلاس ہوتے ہیں یا پھر کوئی ایسی چیز گول ٹائپ ہو جس کو ہم جو ہے نا اپنے پوری سائز کے لیے کرتے ہیں ایدھر ہمیں بیڑ لینا ہے تو یہ ہم اپنا سیٹنگ کریں اس کو ہم نے دو پیڑے نکال لینا ہے ایک ہم نے یہ گلاس لے لیا ہے جو ہمارے عام طور پر گھروں میں نوربلی ملی جاتا ہے تو ایزی گول کوئی بھی چیز آپ کو ایسی ہو جس میں آپ کے سائز ایک جیسے نکال لائے تو یہ آپ اس کو اچھے طریقے سے بھیلنے اور روٹی کو درمیانے لینی ہے پتلی بھی نہیں لینی بہت موٹی بھی نہیں کرنی تو درمیانے سائز نکالنا ہے یہ اب ہمیں سائز اس طریقے سے نکال لینے سارے تو جو بھی آپ کے گھر میں ایزی سے مل جائے چیز اب اگر آپ کے تھوڑے چپکے چپکے جیسے ہو رہا ہوں تو آپ اس میں ہاتھ سے تیل آ کے نیچے اس کے لیے ہرپے تیل لگا سکنی میں نے میں نے نہیں لگائی کیونکہ میری چپک نہیں رہی پاسٹر میں مسئلہ آتا ہے کہ چپک رہی ہیں ان کی تو اس پر ڈس کر سکنی آپ تھوڑا سا جو بھی وہ ہے خشکی وغیرہ ہے میدہ ہے میدہ لے لیں تو زیادہ اچھا ہے تو اور ہلکہ لیں زیادہ نہیں بہت زیادے سے پھر وہ تیل میں ہمارے یہ دیکھیں بلکل نیچے پک رہی ہیں کیونکہ ہم نے تیل لگایا تھا اس کی وجہ سے تو ابھی ہم نے یوں پھیلا لینے دودھو کر کے تو تیل ہمیں جو لینا ہے یہ ہم نے لے لیا ایک کب دو کب کے حساب سے تو تلنا ہے آج ہماری تیز ہوئی بھی تھی جو ہم نے کم بھی کی ہے مگر یہ ابھی تیزی ہے چھوڑی استعمال نہیں کرنی میں نے کر لی جلدی میں تو میں آپ کو بتا دوں یہ گلتی ہے آپ مند کریے کہ پھوس ہو جاتے ہیں اس سے مطلب پھوڑ جاتے ہیں کیا ٹوڑ جاتے ہیں تو یہ کہ اس کو اب ہم جلدی جلدی کرنے کی کوشش کریں تیل ہمارا گرام ہو گئے تھا زیادہ اور یہ ہم نے آپ سے گلتی ہے ہم نے شیئر کر لیے تو یہ ہم جلدی جلدی نکال لیں ہوں گے اچھا دبا کے اس کو پھولا لینا ہے تھوڑا سا تکے گے اب ہمارے نکال لیں ہمیں اس جیسی دبانا ہے اس کو جس سے وہ پھولیں گے پریشر دیں گے تو تبے گا تب کے وہ پھر موٹا ہو جاتا ہے تو جب موٹا ہو جاتا ہے تو ہم اس کو پلٹ کے فٹا فٹ نکال لینا ہے آج درمیانی رکھیں تو اچھا رہتا ہے اندر سے پک جاتی ہیں تو یہ ہمارا تیل بھی درمیانا تھا اور یہ ہماری ریڈی ہو گئی ہیں ان کو ہم نکال لیتے ہیں بہت ایزی آسانی سے اس کو ہم ڈیفرنٹ چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں اس میں قیمہ ڈال کے رکھ سکتے ہیں چھولے ڈال کے اور جو بھی گھر میں جو چیزیں سبزی کی سیلڈ وہ ڈال کے آپ کھا سکتے ہیں اس کے اوپر بہت سابدست تیار ہو جاتی ہے تو اب اس کو ہم نکال کے آپ کو دکھاتے ہیں کتنی خوبصورت ریڈی ہو گئی اس میں بچہ سیلڈ ایک آئٹم بن جاتا ہے کہ یہ کیا ہے اس کا نام آپ لوگ مجھے سینڈ کریے گا کہ میں اس کا کیا نام رکھوں کچوری کی بہن رکھا ہے میں نے فیلال تو تو کچوری سسٹر رکھ رہے تھے یہ دیکھیں ہم نے اس میں چھولے اور پاپا ڈال کے اور چارٹ مسالہ ڈال کے کتنا خوبصورت تیار کر دیا ہے دعاوں میں رکھئے گا لائک کریے گا سبسکرائب کر دیے گا شیئر کر دیے گا اپنے دوستوں میں میری ویڈیو کو ایسٹرگرام میں فالو کرے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبا دی گا تاکہ نیو آنے والی ویڈیو آپ کو مل جائے میری